بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا مزمان تاریخ چوہدری یوٹیوب پہ تاریخ چوہدری چینلل کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہے جمعہ المبارک کا دن اور 24 جولائی آج بہت اچھی اچھی خبریں ہیں جو ہمیں عابس میں شیئر کرنا ہے پاکستان کے لئے انٹرنیشنل عزازات ہیں اس سے پہلے کہ ہم خوشی کی یہ خبریں عابس میں شیئر کریں آپ سے گزارش ہے کہ آپ یوٹیوب پہ تاریخ چوہدری چینل کو سبسکرائب کر لی چھئے بیل آئیکن کو بھی اتباع دی چھئے تاکہ جو اہم تنین باتیں ہم روزانہ عابس میں شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ بروقت آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور آپ نے آرہا اور کومنٹ سے آگاہ کرتے رکھئے گا جلدہ آپ نے ٹاپک کی طرف پاکستان کو یہ بہت بڑا عزاز ملا ہے کہ دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان سیکورٹی اینڈ کنٹرول کٹیگری میں اٹومک اساسوں کے حوالے سے بہت آگے نکل گیا ہے اور پاکستان نے خود کو بہت بہتر بنا لیا پاکستان نے اٹومک اساسوں کے حوالے سے ان کے تحفظ کے حوالے سے اپنے عزلی دشمن اور حریف بھارت کو بہت پیچھے چھوڑ دیا اس بات کا اطراف امریکی ادارے نیوکلر تھریٹ انیشٹیو کی ریپورٹ میں کیا گیا پاکستان اقوام امتہ ادہ کی اقتصادی اور سماجی کونسل کا بھی صدر منخب ہو گیا ہے اور پاکستان کا اس اہم عہدے کے لیے انتخاب چھٹی بار کیا گیا ہے امریکی ادارے نیوکلر تھریٹ انیشٹیو کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے دیگر ممالک کے مقابلے میں اٹومک سکورٹی اور کنٹرول کیٹگری میں خود کو بہت زیادہ بہتر بنایا ہے پاکستان کی درجہ بندی میں سب سے زیادہ موصر اقدامات کی وجہ سے سات پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے پاکستان کی حاصل کردہ پوائنٹس پلس ٹوانٹی فائف ہیں جبکہ گلوبل نومز کیٹگری میں بھی پاکستان کا درجہ پلس ون بڑھ گیا ہے انٹی آئی انڈیکس کے مطابق ایٹمی ساساجات کے تحفظ میں پاکستان نے اپنے اضلی حریف ہندوستان کو بہت پیچھے چھوڑ دیا پاکستان انیس میں نمبر پر ہے جبکہ ہمارا اضلی حریف لائن میں پاکستان کے پیچھے کھڑا ہے اور اس کا نمبر بیسوہ ہے کنسی بات کے تحفظ میں بھی پاکستان کا تیتیسوہ نمبر ہے اور یہاں بھارت بہت ہی پیچھے ہے پاکستان کے یعنی اس کا اڑ تیسوہ نمبر ہے وہ پاکستان سے پانچ درجے پیچھے ہے پاکستان کے پوائنٹس سنتالیس بنتے ہیں جبکہ انڈیا یہاں بھی بہت پیچھے ہے اور وہ صرف اکیالیس پوائنٹ حاصل کر پایا ہے تنسیبات کے تحفظ میں پاکستان نے اٹھاون پوائنٹس حاصل کیے ہیں جبکہ انڈیا یہاں بھی بہت پیچھے ہے اور اس نے صرف ترپن پوائنٹس حاصل کیے ہیں اس طرح ایٹمی تحفظ ایٹمی احساسوں کے تحفظ اور کنٹرول کے سلسلے میں اٹھائے گے اقدامات میں پاکستان نے اس میدان میں بھی اپنے ازلے حریف اندوستان کو دول چٹا دی ہے اور اسے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اس طرح سے پاکستان پوری دنیا کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ ہمارے دشمنوں کی طرف سے یہ جو ایک انٹرنیشنلی کمپین چلائی جا رہی تھی کہ پاکستانی ایٹمی احساسے محفوظ نہیں ہیں ان کا کنٹرول بہتر نہیں ہے ان کے تحفظ کے اقدامات معقول انداز میں نہیں کیا جا رہے تو یہ نیوکل تھریٹ انیشٹیف کی تازہ تنی ریپورٹ انڈیا کے موں پہ ہمارے دشمنوں کے موں پہ ایک زبردست تھپڑ کا حیثیت رکھتی ہے اور یہ ریپورٹ بتاتی ہے کہ وہ ساری سازشیں جھوٹ پر مبنی تھی اور سازشیں کرنے والے وہ ممالک تھے جو پاکستان سے بیپ بہت پیچھے ہیں ایٹمی کنٹرول اور تحفظ کے حوالے سے اور اس معاملے میں کسی بھی فیلڈ میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کر پائے وہ نہ تو درجہ بندی کے حوالے سے نہ حاصل کردہ پوائنٹس کے حوالے سے اور نہ ہی ایٹومیک سازشاد کے تحفظ کے حوالے سے جنسی بات کے تحفظ کے حوالے سے بھی نہیں اور کل حاصل کردہ پوائنٹس کے حوالے سے بھی نہیں کسی بھی معاملے میں ہمارا عزلی حریف ہم سے سبقت نہیں لے جا سکا اور ہر ہر معاملے میں اس طرح سے ہم سے بہت پیچھے ہے اور ہم نے پوری دنیا کو یہ باور کروا دیا اس طرح سے کہ پائیسان ایک ذمہ دارہ آٹمی آسد ہے اور پائیسان اپنے آٹمی احساسوں کا تحفظ اور کنٹرول کرنا بہت اچھی طرح سے جانتا ہے اور ہمارا جو عزلی حریف ہے وہ صرف زبانی کلامی پڑھ کے مارتا ہے اور اس کی کارکردگی پائیسان کے مقابل اگر اس کا تذیعہ کیا جائے تو وہ بہت پیچھے ہے ایک اور بہت اچھی خبر ہے پاکستان کیلئے اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کانسل نے پاکستان کو متفقہ طور پر اپنا صدر متخف کر لیا ہے اور پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم اب اقوام مدیدہ کی اقتصادی اور سماجی کانسل کی صدارت کریں گے دو ہزار پانچ میں بھی اقتصادی اور سماجی کانسل اقوام مدیدہ کی اس نے پاکستان کو اپنا صدر متخف گیا تھا اور منیر اکرم اس کے صدر متخف گیا تھا منیر اکرم کا کہنا یہ ہے کہ کرونا سمیت بہت اہم مسائل درپیش ہیں اقتصادی اور سماجی کانسل کو عالمی معیشت اور صحت اور ملکوں کی ترقی پر کرونا بہت بری طرح سے متاثر کر چکا ہے ان ساری چیزوں کو اس کے منفی اثرات سے نبڑنا بہت اہم ہے اور اس صورتحال میں مقبوضہ علاقوں میں محاصرہ میں لے گئی اقوام اور بیرونی تسلط پر اقوام مدیدہ کی سماجی اور اقتصادی کانسل کو برپور توجہ دینے ہوگی اور ان علاقوں میں بھی پہنچنا ہوگا جیسے مقبوضہ کشمیر ہے جیسے فلسطین ہے جیسے دنیا کی دیئے گئر علاقے ہیں کیونکہ وہاں استعماری طاقتوں نے عوام کو بہت بری طرح سے محصور کر کے رکھا ہوا ہے خاص طور پر مقبوضہ کشمیر میں تین سو سے زیادہ دن ہو چکے ان لوگوں کو محاصرے میں لیے ہوئے انہیں ہر طرح کے بنیادی حقوق سے محروم کیے ہوئے اور سوشل نیٹ وارکنگ سے محروم کیے ہوئے اور کاروبار اور تعلیم سے محروم کیے ہوئے اور اس طرح سے انہیں اس ایک قسمی صدی میں جبکہ ہر طرف جمہوریت اور جمہور کا دور دورہ ہے یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں وہ ظالم اور تاریخ ادوار کی یادیں تازہ کی جا رہی ہیں اور قوم پہ ظلم و سکم کی انتہا کی جا رہی ہیں اور زافرانی برگیٹ آر ایس اس بی جے پی نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ وہاں کی ڈیمگرافی کو چینج کرنا ہے انہیں کشمیری لوگوں کو کشمیر کے شہریوں کو ہر ہر سطح پہ ان کے حقوق سے محروم کرنا ہے لیکن کیا ایسا ہو پائے گا انڈیا کو پھر سے یہ سوچنا ہوگا ورنہ سویت یونین کی مثال اس کے سامنے ہے جیسے سویت یونین کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ ریچ جہاں چلا جاتا ہے وہاں سے کبھی واپس نہیں آتا نکلتا نہیں یہی بات اس وقت بھی کہی گئی تھی جب اس نے کابل پہ قبضہ کیا لیکن پھر نتیجہ کیا نکلا ساری کہا ہفتیں جوٹ ثابت ہو گئیں اور نا صرف یو ایس ایس آر کو فانستان سے نکلنا پڑا بلکہ یو ایس ایس آر اپنا وجود بھی برقرار نہیں رکھ سکا اور انڈیا نے بھی اگر ہوش کے ناخن نہ لیے اور کشمیریوں کے اوپر ظلمت شدد سے اب بھی بات نہ آیا تو لگتا ہے کہ اس کی جگہ بھی تاریخ کے کوڑے دان میں ہوگی یو ایس ایس آر کی طرح آج تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بھرمانیوں اور شفتوں کی ہزار میں لیے رکھیں ہمیں اپنی خشنودی سے نوازیں بایت سان باندابع